بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو محترم سامنائی کوویڈ نائنٹین یا دیگر کوئی وبائی امراض ہوں یا ایسا کوئی موزی مرض ہے یا ایسا لا علاج کوئی مرض ہو جس سے آپ بہت زیادہ پریشان ہوں تو انشاءاللہ تعالی میں جو دام بتانے لگا ہوں یہ مجھے میرے شیخ طریقت مفتاح باب طریقت حضور بابا جی سید میت و جی والی شاہ صاحب بخاری سجادہ نشین آسانہ آلیت کرمہ والا شریف انہوں نے مربانی فرمائی اور یہ میں دام آپ سے عرض کرنے لگا ہوں میری آپ سے ایک تو ادارشی جی ہے کہ خود بھی کریں آپ آپ کو بھی بتائیں کرنا جی ہے دو کام کرنے آپ نے ایک تو جو بھی اس مرض میں مبتلا ہے بہتر ہے کہ وہ خود کرنے اگر وہ خود نہیں پڑھ سکتے تو کوئی بات نہیں کوئی دوسرا بندہ بھی ان کو پڑھ کے دے سکتا ہے جب بھی ایک کام پہلے یہ کرنا ہے کہ جب بھی کھائیں یا پینیں یا مریض کو کھلائیں یا پھلائیں تو ایک بار سورت القدر انہا انظرناہو فی لائلت القدر یہ ضرور اپنا اس کھانے پہ یا اس پینے والے چیز پہ دام کرتے ہیں اور بالخصوص میری لیڈیز سے گزارش ہے کہ جب آپ گھر کھانا بناتے ہیں اللہ آپ سب کو محفوظ رکھے تمام امراض سے محفوظ رکھنے کے لیے آپ یہ معمول بنا لیں کہ جب بھی گھر آپ کھانا دیتے ہیں اپنے بچوں کو اپنی فیملیز کو جب کھانا تقسیم کرتے ہیں تو آپ یہ پڑھ کے اس پہ دم کر دیا کریں اور جو دوسرا دم ہے وہ بھی آپ کر کے ایسی جب گھر سے باہر افراد جاتے ہیں ان پر یہ دم کر دیں یا وہ خود اپنے اپنے دم کر لیں تو انشاءاللہ ہوتا رہا ہے ارز کی ورکت سے آپ مالا مالک ہے جب بھی کھائیں یا پیئیں یا کھلائیں یا پلائیں میں نے ارز کیا تو ایک بار سورت القدر اِنَّا عَنْزَرْنَا وَفِيْلَا عِلِتَلَ قَدْرَ پڑھ کے دم کر دیں دوسرا دم کیا ہے اگر آپ نے آپ پہ کر رہے ہیں تو میرے شہر طریقے فرماتے ہیں کہ ہر نماز کے ساتھ آپ کرتے نہیں وہ دم کیا ہے پانچ مرتبہ درودی پا پانچ بار سورت فاتحہ پانچ بار حیط نفسی اور پانچ بار سورت فالت پانچ بار سورت الناس کے اور آخر میں پھر پانچ بار اپنے درود پاک پڑھ کے اپنے آپ کو دم کر لیں اپنے بچوں کو دم کر دیں مریض کو دم کر دیں انشاءاللہ ہوتا ہے یا کوئنٹ نائنٹین ہو یا کوئی دیگر وبائی مراد ہوں یا کوئی اور مرض ہو انشاءاللہ یہ معمول بنانے اگر ان کو مریض ہے تو اللہ کریم شفاعت عطا فرما دے گا اگر آپ تاندرست ہیں اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ ہوتا اللہ ان امراض سے محفوظ رہیں گے آپ اپنے بچوں کو بھی کر سکتے ہیں اپنے بچوں کو بلک خصوص پوشش کریں کہ سکھلا دیں انشاءاللہ ہوتا اللہ آپ کو اس کا بڑا فائدہ ہوگا اللہ کریم میرے اور آپ کا حامی و ناصر ہو والسلام علیہ و القیام